بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈینٹس السلام علیکم جماعت پانچوں کے اردو کتاف چپٹر نمبر داسوان ہے پارٹ نمبر سیکنٹ ہے داسوان کی پارٹ نمبر سیکنٹ ویڈیو کلاس میں میں تمام سٹوڈینٹس کو ویلکم کرتا ہوں تو آپ دہاں سے دیکھیں میرے عزیز سٹوڈینٹس تو آج آج کا موضوع یعنی یہاں سے شروع کرنا ہے تو یہ نظم پٹنے سے پہلے آپ لوگوں میں کچھ بچے اور جگنوں کے تصویر دکھاؤں گا تو آپ اور سے دیکھیں دیکھو عزیز بچے یہ بچہ ہے اور یہ جگنوں ہے جگنوں رات کے وقت چمکاتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جگنوں ایک پتے پر بیٹھا وہا ہے اور بچہ نے جگنوں کو بہت پسند کرتا ہے کیونکہ اس کی روشنی کو دیکھ کر اس کی چمکائے ہوئے انپرون کو دیکھ کر بچہ بہت پسند کرتا ہے کس کو؟ جگنوں کو ٹھیک؟ پھر اس طرح سے ہے آخر جگنوں نے بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے جگنوں کو پکڑنے کی کوشش میں رہا اور آخر اس نے پکٹ لیا آخر اس نے پکٹ لیا اور جگنوں کا چمک اس نے دیکھ لیا اس کا روشنی اس نے پکٹ کر کے آخرکار دیکھ لیا ٹھیک؟ اس طرح سے یعنی بچے نے جگنوں کو چھوڑ دیا اور پرسات کے وقت اندرائی کے وقت اندیری کے وقت جگنوں اٹھ رہا ہواوں میں تو اس سے چمک دی رہا ہے اور وہی روشنی دی رہا ہے ٹھیک؟ پھر اس طرح سے جگنوں جو ہے وہ آزاد ہوا تو ایک پتے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو جگنوں سے روشنی حاصل ہوتی ہے رات کے وقت تو غمگین قیدین کی التجاہ کی چھوٹے شکارے مجھے کر رہا خدا کے لئے چھوڑ دے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے بچے نے کہا جگنوں کو کروں گا نا آزاد اس وقت تلک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک اور جگنوں نے بچے کو کہا چمک میری دن میں نہ پاؤں گے تم وہ جالے میں ہو جائیں گے وہ تو گم اور بچے نے جگنوں کو کہا ارے چھوٹے کیڑے نہ دے دھم مجھے کی ہے وہ حفیت ابھی کم مجھے وہ جالے میں دن کے کھولے گا یہ حال کھولے گا یہ حال کہ اتنی سی کیڑے میں ہے کیا کھمال دعاؤں ہیں نہ شولے نہ گرمی نہ آنچ چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ اور جگنوں نے بچے کو کہا یہ قدرت کی کارگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوں اہفتاب مجھے دی ہیں اس واسطے یہ چمک کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤں ٹھٹاک نہ الٹ پہنے سے کرو پیمال سنبھال کر چلو آدمی کیسی چال یہ نظم علامہ آبا نے لکھے ہوئے ہیں تو غمگین قیدین کی التجاہ کی چھوٹے شکاری مجھے کر رہا خدا کے لئے چھوڑ دے چھوڑ دے میرے قید کے جال کو توڑ دے جگنوں نے بچے سے اتماس کر رہا ہے غمگین جگنوں نے گزارش کیا ہے کہ چھوٹے بچے مجھے آزاد کر دو اللہ کے واسطے چھوڑ دے میرے قید کے جال کو دوڑ کر چھوڑ دے بچے نے جگنوں کو کہا کروں گا نہ آزاد اس وقت تلاک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیرے چمک تو بچے نے کہا جگنوں کو تو اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک دن میں تیرے چمک نہ دیکھ لوں اور جگنوں نے کہا بچے کو چمک میرے دن میں نہ پاؤں گے تم اجالے میں ہو جاؤ گی وہ تو بھم اور جگنوں نے بچے کو کہا میرے چمک دن میں نہیں پاؤں گے اجالے یعنی روشنی میں غیف ہو جاتا ہے میرا اجالہ اور بچے نے جگنوں کو کہا ارے چھوٹے کیڑے نہ تیرے دھم مجھے کہ یہ ہے وافیت ابھی کم مجھے اجالے میں دن کے کھیلیں گا یہ حال کہ اتنی سی کیڑے میں ہے کیا کمال دعاوں ہیں نہ شولے نہ گرمی نہ آنچ چمکنے کی تیرے کروں گا میں جانچ ارے یعنی کہہ رہا ہے اے چھوٹے کیڑے مجھے پونچھ مت دے کہ مجھے ابھی جان پہچان کرنا ہے اجالے میں تیرے پول کھولیں گے کہ اتنی سی کیڑے میں کیا ہے کمال نہ دعا ہے نہ آکی لو نہ گرمی نہ آکی لوگی گرمی چمکنے کی تیری کروں گا میں اسمائش جگنوں نے کہا یہ قدرت کی کارگری ہے جناب یہ ذرے کو چمکائیں جو افتاب مجھے دی ہیں اس واسطے یہ چمک یہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤں اور جگنوں نے بچے کو کہا یہ اللہ تعالی کی کارگری ہے جناب یہ ذرے کو چمکا دیا ہے سرش کی روشینی سے اس واسطے سے یہ چمک دی مجھے کہ تم دیکھ کر جگ رہ جاؤں گے نہ اُلٹ پہنے سے کروں پائمال سنبھل کر چلو آدمی کیسے چھال مجھے پائمال مجھے برباد نہ کرنا اَفْ ایک انسانیت کی طرف چلو میرے بچوں اور میرے کو بچا لو میرے عزیز بچوں تو جگنوں نے کس کو کہا بچے کو کہا یہ نظم علامہ آبان نے لکھے ہوئی ہے ایک بار پھر سے دیکھیں میرے عزیز سٹورنس تو تم غمگین قیدین کی التجاہ کی چھوٹے شکاری مجھے کر رہا خدا کے لئے چھوڑ دے چھوڑ دے میری قیدی کے جال کو توڑ دے کروں گا نعازات اس وقت اللہ کہ میں دیکھ لوں دن میں تیرے چمک چمک تیری چمک میری دن میں نہ پاؤں گے تم جالے میں ہو جاؤں گی وہ تو گن ارے چھوٹے کیڑے نہ دے دھم مجھے کہ ہے وہ حفیت ابھی کم مجھے اور جالے میں دن کے کھیلیں گا یہ حال کہ اتنی سکیڑے میں ہے کیا کمال دعاوںیں نشعلے ہیں نگرمی نہ آنچ چمکنے کی تیری کھروں گا میں جانچ یہ قدرت کی کارگری ہے جناب یہ ذرے کو چمکائیں جھوں افتاب مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک کہ تم دیکھ کر موچ کو جاؤں ٹھٹا نہ اولاد پہنے سے کروں پائمال سنبھل کر چلو آدمی کسی چال از اسٹوڈنٹس یہ آپ اپنے کوپی پر خوشخط کے سال لکھنا ہے جن نہ ہو سکے اس نظم کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے تب تک خدا حافظ و السلام علیکم موسیقی